بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن العربی فرماتے ہیں کہ جو معرفت میں ناقص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے تصرف کر بیٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کا حکم فرماتے ہیں جس کے ان کے طرف وحی کی جاتی ہے اس کے سوا ان کے پاس کوئی حکم نہیں ہوتا رحمت دو قسم کی ہوتی ہے اول امتنائی دوم وجوبی رحمت کی دو قسمیں ہیں رحمت عالم اور رحمت خاص رحمت عام کو رحمانیت اور رحمت خاص کو رحمیت کہتے ہیں قائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی خواہش پوری کی جاتی ہے تو آخرت کے عطا سے نقصان اور کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے یاد رکھو ہر شئے زندہ ہیں مگر ہر شئے کی زندگی اور حیات کا علم اس دنیا میں بعض کو ہے اور بعض کو نہیں ہے کل آخرت میں سب کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ وہ دارالحیوان ہے اے طالب کہیں تم مخلوقات کا باہمی تفادل حجابِ روحِ وحدت نہ ہو جائے اور تم کیا اٹھو کہ یہ قول ہرگز درست نہیں کہ خلق ذاتِ حق کی این ہے اس سے وابستہ ہے کیونکہ میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ اسماءِ الٰہیہ میں بھی تفاضل ہے عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز کو تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو اگر یہ مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے اس لئے عورت کا مرتبہ مرد سے پست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے جو شخص حیوانِ مطلق ہو جاتا ہے اس کو وہ سب چیزیں معلوم اور منکشف ہو جاتی ہیں جو جن و انس کے سوا دوسرے حیوانات کو معلوم ہو جاتی ہیں اس مرتبہ پر پہنچ کر اس کو اپنی حیوانیت کی تحقیق ہو جاتی ہے مرد کا ظاہر خلق ہے اور باطن حق ہے شاید کے دو تائین ہوتے ہیں ایک تائین ذاتی ذات کے لحاظ سے جو کبھی نہیں بدلتا اور دوسرا تائین صفی جو اصاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے اس تائین کے بدلنے سے ذات کی جزیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ آمین